بھارت کے مقدر میں ہے مشہ گروہ بننا اس کی پیشن گوئی سوامی ویکانن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ یہ بھارت سے خوشبہ آ رہی ہیں ہند سے خوشبہ آ رہی ہیں اس خوشبہ کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے جو سوست نوجوان ہیں وہ ایک دن پورے وشک رہنمائی کریں گے اور ہم وید اور قرآن کی سنسکرتیں پلے ہیں بڑے ہیں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بچپن سے یوگا، اکسرسائز، ہیل اس سب سے سکھائی گئی ہیں تاکہ بھارت اس مرد اور وکاشیل اور پیسفل کنٹری بنے تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے فلمسٹار جیسے سلمان خان ہے اور ہاردک عرفان پتھان ہے اور آجے دیوگن ہے اور آپ کے بہت سارے جو کرکیٹ کھلا رہی ہیں جن کا نام میں جانتا نہیں جیسے دھونی ہیں اور لوگ ہیں یہ سب لوگ لوگوں کو کھیلنے سکھا رہے ہیں وہ کھیل کیا ہے کہ کھیل نہیں بلکہ وہ ایک طرح سے جوہا ہے گیملنگ ہے کھیل وہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری شریر کی مسئلس جو ہیں مضبوط بنتی ہیں اور ہمارا چت جو ہے پرسند رہتا ہے اور یہ جو کھیل ہے ہمیں لالشو پر ڈالتا ہے جوے کی طرح ہمیں لکپٹی کروڑپٹی عربپٹی بننے کی طرح لے جاتا ہے اس سے ہمارا دیش جو ہے وہ ویشو گروہ نہیں بنے گا بلکہ اس سے ہمارا دیش جو ہے اور زیادہ پریشان کنگال اور ہمارے جو یوگا ہیں وہ کرمت اور پرکتشیل کہنے چاہرے یہ کریٹیو نہیں رہیں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ سلمان کھان جیسے لوگوں سے جو بینگ ہومین سوسائیٹی بنے ہوئے بیٹھے ہیں ایک طرف اور اس میں بھی کچھ پرسند پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم بہت بڑے دانویر بھی ہیں اور لوگوں جو ہمارے جالیں فستے رہیں تو یہ ٹریپنگ ہے جب بھی ہم موبائل کھولتے ہیں جب بھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو یہ ٹریپنگ ہے ہاتھ ایڈوٹیزمنٹ کے بیچ میں ہاتھ ویڈیو کے بیچ میں یہ ایڈوٹیزمنٹ آتا ہے کہ آپ کھیلیں اور کروڑپتی لگپتی بنیں تو آپ پلکل اس کے جال میں نفسیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا دیش جو ہے ویشو گروہ بنیں تو ہم ہمیں صد گروہ بننا ہوگا ہمیں اچھا بننا ہوگا اگر ہم اچھے بنیں گے سارے بھارتی ہیں تو ہمارا دیش شسموچ پورے ویشو کی جو ہے رہنمائی کرے گا اور میرا یہ سب سے کہنا ہے کہ چاہے وہ سلمان خان ہو یا کوئی اور ہیرو ہو یا کوئی کھرکیٹر کتنے بڑا کھرکیٹر ہو چاہے وہ کیپٹرن رہا ہو نہ کیپٹر نہ ہو کچھ بھی ہو آپ بلکو اس کے جائے بھی نہ فسیں اور اپنے آپ کو اس سے بہار رکھیں اور بھارتی سنسکرتی کا دھیان رکھیں جو قرار اور ویدوں نے پلے بیت کی ہے تو میں اسی کے ساتھ میں آج سب کا شکریہ نہ کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادے سے زیادے لوگوں تک اس کو سبسکرائبر بھی بنیں اور زیادے سے زیادے گروس میں ڈالیں تاکہ پورے اندوستان میں جو بیماری اس میں پلک چکی ہے اس سے لوگ رہیسیت ہو رہے ہیں اس سے بہار آ رہے ہیں بھیئیں گے ڈاکٹر میں ریاب سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر کہ زیادے زیادے لوگوں کو کوئی ویڈیو پہنچائے